اسلام علیکم دوستو آج میں آفیس سے جب گھر آیا تو مجھے پتا چلا کہ میرے ایک پلانٹ کو بہت زیادہ انسیکٹ اٹیک ہوا ہوا ہے اور یہ ہے بلیک مائٹس کا اٹیک تو چلی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی آپ کو کرنا بتاؤں گا یہ لیکھیں جی یہ فلاور کے ساتھ آپ کو بلیک مائٹس نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں یہ اسی طرح جتنے بھی اس کے پاس پلانٹس پڑھے ہیں یہ سب کے اوپر ون بائی ون جاتا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرے پلانٹ کے بھی آ گیا ہے اور یہ زیادہ تر اسی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ گزانیا کا پلانٹ ان کے پاس رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ مائٹس اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں اور یہ ساتھ ہی میرا گزانیا کا پلانٹس ہے اس کے اوپر بھی مائٹس اٹیک ہے تھوڑا تھوڑا اور اس نے اس کو افیکٹ کر دیا ہے ساتھ والے پلانٹ کو اب اس کی ٹریٹمنٹ ہم کریں گے سپریہ بنانے کے لیے میرے پاس نووہ سٹار بھی پڑھا ہے یہ شہین کا ایک پڑھا ہوا ہے اس میں امنڈا کل آپریٹ ہے اور یہ ایک ساتھ امنڈا کل آپریٹ پڑھا ہوا ہے میں آپ نے اتنے زیادہ دیکھ کے پریشان نہیں ہو جانا کہ یہ تنے سارے سپریہ میں ایک دام سے کرنے والا ہوں ان میں سے میں صرف ایک کروں گا امنڈا کل آپریٹ اور یہ ساتھ والا پڑھا ہوا ہے یہ میں یوز کرتا ہوں مچھر مکھیوں کے لیے اور کوئی چھوٹے موٹ انسیکٹ کا اگر اٹیک ہو تو یہ گرین والا میں یوز کر دیتا ہوں اور یہ والا سب سے پاور فول ہے یہ ہے نوہ سٹار کا یہ جب وائٹ فلائی کا حملہ ہوتا ہے آپ نے تب ہی use کرنا ہے سپری بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ایک لیٹر پانی میں نے باٹل میں لے لیا ہے ایک عدد شاور گن چاہیے آپ کو آپ اس طرح کی لے لیں یا دوسری شاور گن جو ملتی ہے وہ لے لیں میں نے تھوڑا سا سپری بنانا ہے تو میں یہ ہی use کرنے لگا ہوں اور آپ کو ایک عدد چاہیے یہ والا میئرمنٹ کے لئے اس کے اوپر میئرمنٹ لکھی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں 10 ml 20, 30, 40, 50 ml کا ہے یہ اس میں ہم 5 ml use کریں گے اور amenda collaborate use کریں گے اس میں ڈالنے لگا ہوں amenda collaborate یہ تقریبا 5 ml میں نے لے لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈال دیا جی اب ہم اس کو اچھی طرح میکس کر کے باٹل کو سپری کریں گے چاہیے جی میں نے اس کے پر سپری کرنا شروع کر دی ہے پوٹو کو آپ انہیں اچھی طرح انہلا دینا ہے اور جو زیادہ فیکٹرڈ ہیں جس سارے بکتوں تک یہ سپری چلے گے اور یہ دستانیا کو بھی میں کر رہا ہوں سپری تو فرنڈز نیچے والے پلانٹس پہ میں نے سپری کر لیا ہے جو ان فیکٹر تھے زیادہ اب میں سیکنڈ فلور پہ جا رہا ہوں کیونکہ سیکنڈ فلور کے اوپر جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر بھی ایتھینک سو زلزلہ آ رہا ہے تو فرنڈز میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا وہ میں ساتھ لگا بھی دوں گا اور یہ اللہ کا شکر ہے نو بچ کر اٹھالیس منٹ پہ فیصلہ باد میں زلزلہ آیا ہے اور میرا خیال ہے سیون پوائنٹس سے اوپر ہی اس کے ہی ریٹنگ ہوگی کیونکہ سارے پلانٹس ہلنے لگ پڑے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اتنا زیادہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کی ہے اور کرنڈلی اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم اس طرح کے دیزاسٹر سے بچائے اور ہمیں اپنی زمان میں رکھیں اور اب اس کے بعد کا میرا جو ٹاسک ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں نے سیکنڈ فلور پہ کچن گارڈنگ کے پلانٹس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر میں نے سپریے کرنا ہے اور اس کے اوپر میں نوہ سٹار کا ہی سپریے کروں گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کرنڈلی لائک کر دیجئے گا اور سسکرائب میرے چینل پلیس اللہ حافظ